اسلام علیکم میں عاطف رضاق کینیڈا سے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ تو کینیڈا میں ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے حالات جیسے بھی ہو آپ تو خوش ہوں گے یہاں کی زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے تو میں ان لوگوں کے لیے بتاتا چلوں کہ یہاں پر پاکستان کے جو شہری ہیں جو دوسرے ممالک کے اندر رہتے ہیں خصوصاً کینیڈا کے اندر جو میرے ساتھ موجود ہیں یا ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اتنے ہی فکر مند ہوتے ہیں جتنے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ موجود ہیں کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں وہ ایک مجبوری کے تحت آئے ہوتے ہیں اپنا ملک چھوڑ کر کسی وجہ سے آئے ہوتے ہیں کیونکہ ملک کے حالات ویسے نہیں ہیں سوچتے ہیں امید کرتے ہیں روز یہ امید کرتے ہیں کہ کب ملک کے حالات بہتر ہوں گے کب ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا ہمارا ملک میں بھی حالات سٹیبل ہوں گے قانونی طور پر حالات بہتر ہوں گے معاشری طور پر بہتر ہوں گے معاشرتی طور پر بہتر ہوں گے law and order کی situation بہتر ہوگی تو ہم بھی کبھی اپنے ملک جا سکیں گے کیونکہ ہجرت کرنا ایک مہاجر کے طور پر رہنا دوسرے ممالک کے اندر جا کر رہنا اپنی زمین کو چھوڑنا اپنے ملک کو چھوڑنا میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ مشکل ترین عمل ہے مشکل ترین کام ہے لیکن مجبوری کے تحت یہاں پر لوگ آتے ہیں رہتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیونکہ وہاں پر تو زندگی کا نام و نشان کیونکہ اس طرح کے معاشروں میں جب آپ بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہاں پر زندگی کا نام و نشان موجود نہیں ہے حالات اس طرح کے نہیں ہیں ان حالات کے اندر رہ کر آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا جب آپ اس طرح کے معاملات میں رہتے ہیں یہاں پر آپ کنڈیشنز دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو فیسلیٹیز ملتی ہیں جو بنیادی ضرورتیں ہیں ہم کوئی زیادہ لمبی چوڑی فیرست یا لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں کرتے لیکن جو بنیادی ضرورتیں ہیں ہوا پانی بجلی گیس ہے روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے تو وہ بھی اگر کسی ملک کے اندر موجود نہ ہو میسر نہ ہو وہاں کی عوام کو تو اس کو آپ کیا معاشرہ کہیں گے اس کو آپ کیا نام دیں گے کیسا ملک آپ اس کو کہیں گے تو یہ مایوسی ہوتی ہے یہ افسوس ہوتا ہے کافی حد تک یہاں پر رہنے والے لوگ مایوس ہوتے ہیں پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں اپنا کتھارسز بھی کرتے ہیں اپنی ڈپریشن کو نکالتے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات کو معاشی معاملات کو اب دہشتگردی کے معاملات دوبارہ سے سامنے آئے ہیں تو ہر بندہ ہر پاکستانی یہاں پر بھی پریشان ہے بلکہ زیادہ پریشان ہے کیونکہ قربانی دے کر آئے ہوتے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر اور یہاں سے اپنے ملک کے اندر اچھے خاصے ریمیٹرزنسز بھیجتے ہیں لیکن اب معاملات یہ ہیں کہ پاکستان کی معاشیت اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ خبریں سننے میں آتی ہیں یہاں پر لوگ جو پیسہ پاکستان میں بھیجواتے تھے کسی انویسٹمنٹ کی صورت میں کسی اور شکل میں اب وہ بھی بھیجوانے سے کاثر ہیں ایک تو ان پر پابندی لگ گئی ہے ایک لیمٹ ہے آپ اتنی لیمٹ تک پیسہ بھیجواتے ہیں کیونکہ ڈالر کی جو ریٹس ہیں وہ فلکچویٹ ہو رہے ہیں روز بروز ڈالر کا ریٹ چینج ہو رہا ہے اس لیے جو سرویسز ہیں پیسہ ٹرانسفر کرنے کی وہ بھی پریشان ہیں وہ آپ کو ایک لیمٹ دے دیتی ہیں آپ اس لیمٹ سے زیادہ پیسہ بھیجواتے نہیں سکتے اپنے ملک میں اس کے علاوہ جو انویسٹر تھے جو انویسٹ کرنا چاہتے تھے وہاں کی انڈسٹریز کے اندر وہاں کے جو ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے اس کے اندر تو وہ بھی پریشان ہیں وہ بھی اب انویسٹ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ پاکستان کی معیشت کے معاملات کسی کو بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے کوئی امید نہیں ہے یا کوئی بہتر آگے فیوچر نظر نہیں آتا اس لیے لوگ انویسٹ کرنے سے بھی رک گئے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک پریشان کن چیز ہے یہاں پر بیٹھ کر ان ممالک میں بیٹھ کر اگر آپ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنے ملک کو بھول گئے ہیں اس طرح کی معاشروں کے اندر خوش ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ میرے سے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ تو یہاں پر سیٹل ہیں یہاں کینیڈا کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر لیکن ہمیں بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ لوگ مجبوری کے تحت یہاں پر موجود ہیں اگر اپنے ملک میں حالات بہتر ہوں تو کسی کا دل نہیں چاہے گا اپنا ملک چھوڑنے کا اپنے پیاروں کو چھوڑنے کا اپنے علاقوں کو چھوڑنے کا لیکن ایک مجبوری ہوتی ہے آپ کو معاملات کا پتہ ہے حالات کا پتہ ہے جس کا بھی چانس لگے گا آج کل ہر کوئی کوشش میں ہے کوئی اس کوشش کے اندر ہے کہ وہ بہتر چانس لگے اور وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جا کر سیٹل ہو جائے تو یہ معاملات ہیں یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے لیکن کوئی امید نظر نہیں آتی اب تک کیونکہ ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ عوام نہیں ہیں وہ اپنی حکومتیں بچانا ہے اپنے معاملات کو بچانا ہے اپنے کیسز کو کلیر کروانا ہے ابھی تک تو معاملات ایسے ہی نظر آتے ہیں کوئی سیریس ایفٹ نظر نہیں آتی اس ملک کو آگے لے جانے کی کسی بھی طرف سے کسی ادارے کی طرف سے کسی سیاستدان کی طرف سے ایمن عوام کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کا بھی جو ہے وہ رجحان جو ہے کس طرف ہے اگر کوئی انگلینڈ سے یا دوسرے ممالک سے تین یا چار مہینے گزار کر وہ آپس آتا ہے اپنے ملک ایک لیڈر بننے کے لیے آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں آپ اس کو بڑا لیڈر دوبارہ سے آپ بناتے ہیں تو اس طرح کی عوام کی بھی سوچ ہے آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کا لیڈر وہ ہونا چاہیے جو آپ کے ملک کے اندر موجود ہو آپ کے ملک کا سوچے آپ کے جس کا جینا مرنا اپنے ملک کے لیے ہو جس کے پیسے ملک کے اندر موجود ہو جس نے محنت اپنے ملک کے اندر کرنی ہو جس نے نام اپنے ملک کے اندر رہ کر بنایا ہو تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس امید میں ہیں کہ کب ہمارا ملک ترقی کرے گا بہتر ہوگا تو ہم بھی اپنے ملک کو آپس جا سکیں گے ہم بھی فخر سے بتا سکیں گے کہ پاکستان بھی دنیا میں ایک نام رکھتا ہے ایک مقام رکھتا ہے انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے ہمارے ملک کو ترقی دے ہمیں خوشحالی آئے امن آئے اور ہمارا ملک بھی دنیا کے بڑے ممالک کی فیرس کے اندر شامل ہو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ